ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ہاتھ ٹھیک ہو پایا تھا ہم نے تو نہیں دیکھا سنا تھا کہ کس دن پہلے پولیس کے لوگوں نے بہت دھلائی کی تھی اتنی دھلائی کی اتنی دھلائی کی کہ جس دن ملنے بھی گئے انہوں نے ایسے ہی ہاتھ لے کر کے گئے تھے پتہ نہیں کونسا پرشاد ملا کیوں امرنڈر بتا سکتے ہیں کونسا پرشاد ملا انہیں بھی دھوکہ دیا ہے انہیں بھی دھوکہ دیا ہے امرنڈر انہیں بھی دھوکہ دیا ویسے یہ گلتی کر گئے اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے تو ہو سکتا ان کا بھی بھاگی کھل گیا ہوتا جیسے رام بہال جی کا بھاگی کھولا ہے کیونکہ ہم سماجبادی لوگ انتظار نہیں کرتے جیسے ہی پارٹی چھوڑ کر کے گئے ہم نے کہا رام بہال ہمارے نساتھ سماج کی لڑائی لڑنے کا کام کریں گے بتاؤ جن لوگوں نے ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو نساتھ پارٹی ہے ان لوگوں کی سب سے بڑی مانگ تھی کہ آرکھ چھنڈ ملنا چاہیے بتاؤ ہمارے نمساتھ سماج کے لوگ یہی مانگ تو تھی ان کی کہ ہمارا آرکھ چھنڈ ختم ہو رہا ہے اور بتاؤ جو آرکھ چھنڈ ختم کر رہے ہیں انہی کے سرنڈ میں چلے گئے کون سا پرسات سا جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جا کر کے پرسات لینے پہنچ گئے اور ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے سبی لوگوں کو یہ بڑی ساجش ہے بڑا سڑینت رہے جس طریقے سے انگریج سماج کو بانٹ کے راج کرتے تھے اسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بانٹ کے راج کرنا چاہتے ہیں اسے گورپور کے لوگوں سے ہمارا نویدن ہے کہ بٹنا نہیں ایک بھی بوڑ بٹنے نہ پاہے ایک بھی بوڑ گھٹنے نہ پاہے اور پورا کا پورا بوڑ گھڑ وندن پہ پڑنا چاہیے ہیں اس لئے ہم آپ سے بشے نویدن کر رہے ہیں کبھی جھگڑا کرا دیتے ہیں کہ یادب سب چھین لیا گئے بتاؤ یہی جھگڑا کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں یہی کراتے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ ہم سب چھین لیا ہیں یادب چھین لیا ہیں کبھی ہمارا نساز کے ساتھ جھگڑا کبھی ہمارا قرمی کے ساتھ جھگڑا کبھی پال سماج کے ساتھ کبھی چھتری سماج کے ساتھ کبھی برہمبر سماج کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کرا دیتے ہیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی ہم گڑوندن کے لوگوں کو موقع ملے گا ہم پیہ کریں گے اور جن کر کے بتائیں گے کہ سماج میں آخر کار کون کتنی جاتی ہے اور جاتی کتنی ہے اس کے بعد آبادی کے حساب سے انہیں حق اور سمان دلانے کا کام کریں گے کوئی غلط نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے اگر ہم سب گل لیے جائیں بتاؤ ہمارے بشکرمہ سماج کے لوگ گنتی نہیں پتا ہم ہیں کتنے سوچتے ہم زیادہ ہیں لیکن ہمیں مل کچھ نہیں رہا یہی تو سوچتا ہے ہمارا بشکرمہ سماج اسی طرح اور سماج کے لوگ ہیں یہی تو سوچتے ہیں اس لئے ایک سمسے کا سماندان ہے کہ ہم سب کو گل لیا جائے اور آبادی کے حساب سے حق اور سمان مل جائے اس لئے گورک پور کے لوگوں اور ہمارے تمام نوجمان ساتھیوں کسان بھائیوں ماتا و بھینوں یہ بہت مہتبور چناؤ ہے دیش کے بھوشت کا چناؤ ہے انہوں نے سب سنساؤں سے کھلوار کی ہے جس پیسے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے تھے جس پیسے سے ہمارا کسان کشال ہو جاتا جس پیسے سے نوجوانوں کو نوکھنی روجگان مل جاتی وہ پیسہ تمام مدیوپتی لے کر کے بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے جو ہمارا آپ کا پیسہ جمع تھا سب کا سب لے کر کے بھار چلے گئے اور وہیں آج جو کرج ہے پچھلے پانس سال میں بھارت پر کرج دگنا ہو گیا ہے پہلے اگر پیسے لاکھ کروڑ تھا تو آج لگوہ ستہ لاکھ کروڑ کرج ہو گیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آکرکار یہ پیسہ پانس سال میں جو کرج لیا ہے وہ پیسہ کن پر کرج کیا ہے کوئی جانگاری نہیں کس پر خرچ ہو گیا بڑے بڑے دیوز پتی پر خرچ ہو گیا اگر دنیا میں دیش ترقی کر سکتے ہیں اگر دنیا میں دوسرے دیشوں کے کسان خوشالی کے راستے پر جا سکتے ہیں نوجوانوں کو نوکری روجگان مل سکتا ہے اور مان سممان کا جیون ہماری ماتائیں بہنیں جی سکتی ہیں تو سماج وادی پارٹی اور گڑوندن بھی ایسی راستے پر لے کر کے جائے گا جس سے ہمارے لوگوں کو یہ ہمارے بابا مکہ منتری سپنا دکھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم گورکپور میں میٹرو لے کر کے آئیں گے ٹرین لے کر کے آئیں گے بتاؤ وہ ہے کہاں پر جو لے کر کے آوگے بتاؤ پتگار ساتھیوں کہا تھا کی نہیں کہا تھا اور بڑی سڑک جا رہی ہے آگرہ لکھنو والی جیسی سڑک بن کر کے جا رہی ہے ہم نے کہا کہ اپنا شہر تو کم سے کم جوڑ لیتے بجٹ میں دیا ہے کچھ پیسہ آپ پتہ نہیں جوڑیں گے کہ نہیں جوڑیں گے کیونکہ اگر لکھنو جانے کا راستہ ادھر سے نکل لائے آپ کے پچاس کلومیٹر آگے سے اور کمی ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سڑک سے آپ کو بھی گورکپور کو جوڑ دیا جائے اور اگر بابا مکہ منتری نہیں جوڑیں گے سب سماج والی پاٹی جب موقع ملے گی سب اس سڑک سے جوڑنے کا کام کریں گے اور ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ جس طریقے سے وکاس پہلے کیا تھا اسی طریقے سے ہم وکاس کرنے کا کام کریں گے آپ کا اب ہی ہم نے سنا کہ مکہ منتری جی کہہ رہے تھے وکاس ہم کریں گے اور پرتیاسی منورنجن کریں گے کیوں بتاؤ بردکار ساتھی ایسے کچھ کہا تھا ہمیں صحیح کر دو اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں تو بتاؤ یہ بات تو الٹی ہے ہم کہتے ہیں بابا مکھوندی جی آپ منورنجن کرو اور ہمارے رام بوال جی وکاس کریں گے کیونکہ آپ وکاس نہیں پسند کرتے ہو اگر وکاس پسند کرتے تو بتاؤ آپ نے ہماری گریب ماتوں و بہنوں کی پینشن کیوں چھین لی آپ نے چلتے ہوئے کام کیوں روک دیئے حتہ پردیس کا وکاس روک دیا اور پتہ نہیں کیسے ہیں اپنے لوگوں کو بھی سجا دینے میں چھوپتے نہیں ہیں اگر کوئی ہے ان کا قریب بھی ہوگا تو اس کو بھی سجا دے دیں گے بتاؤ ہے سچائی کے نہیں ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سماج وادی لوگ ہیں تو ہمارا کوئی آدم وادی جھنڈہ استعمال کر رہا ہے کبھی سوچو بابا مکھوندی جی کے کتنے جھنڈے ہیں ایک ہندو بہنی والا جھنڈہ ایک سف سینہ والا جھنڈہ آر ایس ایس والا جھنڈہ ایک بی جے بی والا جھنڈہ ایک ہندو بہنی والا جھنڈہ اور ایک بھارت کا جھنڈہ نہ جانے کتنے جھنڈہ لے کے گھوم رہے ہیں بابا جی ہمارے وہ تو بعد میں قید کیا جائے گا بھی نہیں اس لئے ہم آپ سب سے گریبوں سے نبیدن کرنے آئے ہیں سہیوگ مانگنے آئے ہیں انہوں نے جھنڈ بول کر کے اور نفرت فیلا کر کے سرکار بنائی ہے یہ دیش کے بھوست کا چناؤ ہے دیش کا بھوست کس کے ہاتھ میں جائے اس کا چناؤ ہے یہ کہتے ہیں نیا بھارت بنائیں گے ہم کہتے ہیں دیش کو نیا پردھان منتری ہم دینا چاہتے ہیں بتاؤ دیش کا نیا پردھان منتری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا تھا کہ سپا اور بسپا آر ایلی مل کر کے یہ گڑھوندن بن جائے گا یہ گڑھوندن بنانے کا کام کیا ہے اور اس گڑھوندن سے اتنا گھبر آ گئے ہیں کہ ان کی بھاشا بدل گئی ہے آج بھاشا وکاس کی نہیں بول پا رہے ہیں نہ جانے کس راستے پر ہیں اس لئے اُس تپردیش و دیش کے وکاس کے لئے آپ ہماری مدد کرنا اور بہجن سماج پارٹی کے لوگوں کو ہم دھنیواد دیتے ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ رام بحال جی کا سیو کر دینا یہ آپ کے بیچ میں رہ کر کے دن رات آپ کی مدد کریں گے سیو کریں گے اور گورکپر کو آگے لے جانے کا کام کریں گے انہی شبتوں کے ساتھ ہم اپنے سبھی کارکرتاؤں کا دھنیواد دیتے ہیں اپنے سبھی ماتائیں بہنوں کا دھنیواد دیتے ہیں ذمہ دار نیتا جو دکھائی دے رہے ان کا اور بسیز اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں دیش کو خوشالی کے راستے پہ لے جانے کے لئے مدد کرنا اور سائیکل چنانچن کے پر ایک ایک بورٹ ڈال کر کے انہیں جتا دنا بہت بہت دھنیواد اپنے سبھی نیتاؤں کا اور اپنے یودہ جی کا بھی بہت بہت دھنیواد جو کم سے کم آئے اور یہاں پر بھی اپنے آپ کو دکھایا کہ ہاں ہم بھی تو کہیں ہم شکل ہیں اگر یہ اندھیرے میں چلے جائے تو پولیس ان کے ساتھ چلی جائے گی بہت بہت دھنیواد